عام لوگوں میں جو بات ڈسکس کی جا رہی ہے زیادہ تر اس کا تعلق ٹیکسس کے ساتھ ہے ہر شعبے میں ہر سطح پر ہر کاروبار میں ہر تنخاہ میں ہر کمائی میں ٹیکسس لگا دیے گئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پھر مہنگائی کا طوفان اس سے روکا نہیں جا سکتا بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک کا خزانہ مضبوط ہو ملک کا اقتصاد مضبوط ہو جب حکمران اس قسم کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں تو قوم کی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اگر آپ قوم کو وہ حقوق نہیں دے سکتے پھر کیا آپ قوم سے ٹیکس اصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اس کے بدلے میں قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں ایک امن جان مال اور عزت آبرو کا تحفظ اپنے انسانی حقوق کا تحفظ اور دوسرا معاشی خوشحالی عام آدمی کو یہ اتمنان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے اس کا انتظام ہو سکتا ہے لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ سہی لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقو تک پہنچی ہے کاروبار ختم ہو چکے ہیں اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے انہیں آپ نے سہراؤں میں جا کے بٹھایا ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا اور ابھی میرے پاس افود آئے ہیں ابھی میرے پاس افود آئے ہیں مسعود قبیلے کا وفد آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل تباہ ہے تو چار لاکھ روپے اور اگر جزبی طور پر لقصان ہوا ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے اس کا ٹوکن دیا گیا وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لی پھر رہے ہیں ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی آپ بتائیں چار لاکھ ایک مکان بنانے کیلئے کیا چار لاکھ پر آپ کے گھر کا وصل خانہ بھی بن سکتا ہے اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر آپ نے ایک دو کبرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے کیا مزاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے آج چمن کے اوپر بارڈر کے اوپر نو مہینی سے لوگ بیٹھے ہیں دربدر بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگا جاتے پوری دنیا میں سرحت پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکنائزد ہو ہندوستان پاکستان کا سرحت تیشدہ ہے پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں کیا افغانستان میں اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورین لائن کہتا ہے کیا یہ کسی سمجھوتے کی ملیات پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر اس کا سہن پاکستان میں ہے کمر افغانستان میں ہے ایک ہی گاؤں کی مسجد اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں چمن میں جائیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہے اور جیداد ہے افغانستان میں ہیں زمینے وہاں کاش کرتے ہیں وہاں سے ماں لاتے ہیں اپنا کمائے ہوا گھر میں لاتے ہیں آج وہاں پر آپ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ کو کیا روزگاہ دے رہے ہیں وہ مصدوری کرتے ہیں بچوں کے لئے کماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جناب سپیکر اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری ماں و بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں بالیاں بیچ دی ہیں اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں وہ ختم ہو گئے پیسے اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طرح سے ہم دلداز گزارے اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ مرک کے بات سندے ہیں اور ان کو کیا گزر رہی ہے نو مہینے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی احساس ہے اس بات پر میرے پاس انگور اڈے کا وفد آیا برپور وفد آیا اور کہاں صاحب ہم تو آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں میں نے کہاں جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے میں نے کہاں میری رات افغادستان میں تھی اور میرا جلت افاکستان میں تھا ڈیولین لینڈر نے مجھے بتائی کہ یہ لکیر ہے کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے جمروت کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے ذرا اپنے شرائط لگائیں لیکن ان کے لئے قابل برداشت بھی تو ہوں قابل عمل بھی تو ہوں بس ملک سے وہ فاداری اور حب الوطری کا دعوی اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں اور جب آپ سے کوئی اختلاف رہ کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے جرابی سپیکر ہمارے ہاں آپ ہزار ٹیکس لگائیں میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں چالیس سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں ان سہراؤں کو میں نے عبور کیا ہے آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتی ہوئے بھی شاید لوگ اعتماد نہ کریں اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے ٹیکس حصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا آئی ایم ایف کے قرض میں دیا جائے گا وارڈ بیک کے قرض میں دیا جائے گا جب میرا ٹیکس میرے فلاح محبوب پر خرص نہیں ہوتا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہا ہوں اور اپنے پیسوں سے محبوب سے بھرتا رہا ہوں اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہمیں ورسے میں ملی ہے جب انگریز حکومت تھی اور برنسغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو برنسغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح پر خرص نہیں ہوگا یہ ان کے عیاشیوں پر اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر جو میں پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس پہ گیا پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی مجھے کہا مولانا صاحب ان بلنگوں کو دیکھو یہ ان کے نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارا مال لا کر لا لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلنگیں بنائی ہیں یہ ہندوستان کی ہے یہ برنسغیر کی ہے اس کے باوجود ملک برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم سو سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا پہلے اپولوجائز کرو معافی مانگو اس کے بعد آپ احوال میں آسکتی ہیں اور اسے معافی مانگی لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے سپیکر صاحب اور چیئرمنٹ سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے اوفادار تھے ہم آج بھی آپ کے اوفادار تھے اس لذنیے کو لوگ ٹیکس دیں گے اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ یہ آپ کی ریاست ہے ٹیکس آپ کے فلاح و بحبود میں خرچ ہوگا جب میرا پیسہ میری فلاح و بحبود میں خرچ نہیں ہوگا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دیا پا رہے ہیں اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے جب چین کا ایک مہمان آتا ہے اہم مہمان مجھے یہ کہنی دیجئے بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے پرائے منصر صاحب بھی ہمارے آرمی چیف بھی چاہے نہ گئے وہاں انہوں نے بڑی محنت کی لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائے منصر کامیاب ہو کر راپس نہیں آئے مولانا صاحب کائنلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے آج بہت لمحادہ دین ہے ان کا مہمان یہاں آیا ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے مہمانداری کی اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت تائیر دوست کی سب حوالے دیئے انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیئے لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحقام نہیں ہے پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں ہے آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویس پر کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں جی کائنلی حضرت صاحب کائنلی وائنڈ اپ کیجئے تاکہ آج بہت لمبا دینے رات کو گیارہ بانہ بجیں گے اب یہاں پر آپ نے عزب استحقام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے میں نے کہا ہمیں تو دو ہزار دس سے مار کھا رہے ہیں انہی اپریشنوں کے ہاتھ سے دہشتگردی کی خلاف جنگ دہشتگردی کی خلاف جنگ کیا دہشتگردی کی خلاف جنگ یہ بے دونے قومی ایجنڈل نہیں ہے اس کے اس پہلوں کو ہم کیوں نظرانداز کر رہے ہیں باجوا صاحب نے مجھے کہا میں نے بار لگا دیا ہے فخر سے کہتا ہے میں نے بار لگا دیا ہے کسی کا باپ پیدا پہنسان جا سکتا چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیر ایسپیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروات کرک بنو ان علاقوں میں امارہ سے اسلامیہ قائم ہو جائے پاکستان نظر نہیں آ رہی مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا یہ ہے آپ کی ریٹ جی ٹھیک کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عظم استحکام نہیں یہ یہ استحکام عظم نہیں ہے یہ عدو استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں سوچنا پہ آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے پاک پی ڈیوڈیو کو آپ ختم کر رہے ہیں ہزاروں ملازمیوں کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے ان تمام حکموں کے ماں ہیں آپ نے کس سے مشورہ کیا ہے میں تو یہ دعوی بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عظم استحکام